عوض باللہ حسابی العلیم من ایک شیطان اللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن علی رسول المسدد والنبی المعید والمحمود الاحمد رسول السقلین والجدل حسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا وزیرہی وبد عمہی اللذی عصد اللہ ہی الغالب صاحب المفاخر والمناقب امام ہی المشارق والمغارب زینت المسجد والممبر فاتح الاحد والخیبر سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی ابن عبی طالب وعلا علیہ تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ ادائہم اجمعین اما بعدو فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین والفرقان الحقیم قولوہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف اللہ امیم زالق الكتابو لعب فی خدل للمتقین سنوہ بلند ہو کے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت پوری قوت امانی سے نعرہ حیدری دوستو ممبر رسول پر بیٹھ کر میں نے کریچی سے لے کر پنجاب تک کبھی بھی پوری زندگی کی خطابت میں ضعیف بات ممبر سے نہیں کی ہے ممبر پہ آ کر ضعیف باتیں ضعیف روایتیں وہ لیا کرتے ہیں جن کے ہاتھی ضعیف ہوتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے اور مجھے حق ہے کہ میں اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان دوں اب مجھے آپ کے عقیدوں کی زمانت نہیں نہ میں آپ کے ذرف کا زامن ہوں میرا علی جتنا بلند ہے میں نے قرآن میں سے وہ علی دینا ہے کہ جو مدینہ کی گلیوں میں سلمان اور کمبر نے پیش کیا ہے میں سجدوں میں علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں قلم کی نوک کے نیچی علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں ملہ کے فتوے میں علی کو نہیں ڈھونڈتا ہوں میں علی کو وہاں تلاش کرتا ہوں جہاں محمد بول رہا ہے یا بطول بول رہی اٹھنا ہے بیدار ہونا ہے بھئی اٹھنا ہے بیدار ہونا ہے جتنا علی بلند ہے اتنے ذہنوں کو بلند کر لو بہت تیزی کے ساتھ میں خطابت کرنے جا رہا ہوں ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ نے سنا غزنفر تونسی صاحب کو سنا اور جتنے بھی علماء زاقرین قابل احترام آئے سب کو سنا سنیے آپ کا حق ہے سننے کا لیکن یاد رکھو کہ جو علی ہے وہ شاید ابھی تک کسی نے بولا ہی نہیں ہے اتنا بھی بیدار ہونا میرے دوستو جو علی ہے علی فتوہ میں نہیں ملا کرتا علی کو قلم کی نوک کے نیچے نہیں ملا کرتا دوستو اور یاد رکھو میرا حق ہے کہ میں آپ کو یہ ہدایت کرتا چلا جاؤں یہ تلقین کرتا چلا جاؤں یہ وسیعت کرتا چلا جاؤں کہ چوکوں میں کھڑے ہو کر ان بدبختوں کو تلقین نہ کیا کرو کہ تم علی کا نام اپنی زبان پر لو جن کی زبانیں اور دل نجس ہوتے ہیں وہاں علی نہیں آیا کرتا لیکن میں بہت آہستہ پڑھنے کا عادی ہوں نجس قلب میں علی آئی نہیں سکتا نجس زبان پر علی آئی نہیں سکتا تو جس کی زبان ہی نجس ہوگی اسے کیا پتا کہ علی کیا ہے جس کا دل ہی نجس ہوگا اسے کیا پتا کہ علی کیا ہے میرے دوستو علی پوچھنا ہے تو میں پہلے کہتا ہوں بطول سے پوچھا کر علی پوچھنا ہے تو کمبر سے پوچھا کر کہ علی کیا ہے کمبر میں ساختہ مدینہ کی گلیوں سے نکلتا ہوا کفا کی گلیوں سے نکلتا ہوا آ رہا تھا کہ کمبر نے ایک دفعہ دقل باب کی ہے اندر سے بطول کی کلیز فضا نکلی ہے کہا کہ کمبر کہاں جا رہا ہے کمبر نے کوئی بات نہیں کی کمبر نے کہا فضا اتنا بتا کہ میرا علی کہا ہے فضا نے سر کو جھٹکا دیا ہے جھٹک کے کہا جا دیکھ تیرہ علی چھٹے آسمان پر فرشتوں میں روٹیاں بانٹ رہا میں اس علی کو پڑھنے کا عادی ہوں میں ضعیف علی نہیں پڑھا کرتا دیکھو دوستو میں حق ہے کہ میں ممبر رسول سے ابھی قرآن پڑھنے جا رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے پڑھوں گا میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے سترہ اور سولہ اور سترہ کو پھر میں نے خانے وال میں مجلس پڑھنے آنا اگر کسی کو اتراز ہوگا تو اس کا حق ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے میں اسے بتاؤں گا اس لیے کہ میرے علی نے ممبر کی بلندی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا تھا میں نے اس علی سے علم کی خیرات مانگی ہے کسی مولوی سے کسی مدرسے سے میں نے علی کو نہیں مانگا ہے رات کی تاریخیوں میں بیٹھ کے میں نے علی کو کہا علی بتا کہ تُو کیا ہے علی نے مسکرا کر مجھے بتایا ہے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں ممبر کی بلندی پر بیٹھ کر علی نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا سلونی سلونی قبل انتفقدونی توریت والے آؤ توریت سے بتاؤں گا زبور والے آؤ زبور سے بتاؤں گا انجیل والے آؤ انجیل سے بتاؤں گا قرآن والے آؤ قرآن سے بتاؤں گا نلائکو تمہیں پتا ہی نہیں چلا پھر کہہ دیتے ہو سب برابر ہیں علی نے یہ جب دعویٰ کیا تھا ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا علی نے قرآن کا عالم بن کر دعویٰ کر کر بتایا وہ اور ہوتے ہیں جنہیں سورہ بقرہ یاد نہیں ہوا کر سارے برابر نہیں ہوا کرتے سارے ایسے تو نہیں ہوا کرتے میرے دوستو میں نے علی کی خیرات علی کو میں نے اس ممبر سے لیا ہے جو اتنا بلند ہے ذہنوں کو بلند رکھو گے میں آپ کو وہ علی دوں گا میں نے قرآن سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلآمین ذالق القتاب ذہنوں کو بلند توجہ دامنے وقت میں کنجائش نہیں ہے چونکہ میں نے واپس چلے جانا ہے کراچی سولہ سترہ کو پھر آؤں گا دو دن انشاءاللہ مفصل گفتگو کروں گا لیکن جتنا وقت ہے اتنا ذہنوں کو بلند کر لو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا لی فلآمین ذالق القتاب لارے بافی اللہ کہہ رہا محمد و آل محمد وہ کتاب ہیں کہ ان میں شک نہ کرنا آپ نے فقط اتنا سن لیا اور میں نے اتنا بیان کر دیا مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی مجلس کے بعد لوگ خطوے سادر کرتے ہیں کہ ہم نے علوم کر دیا مبالگہ کر دیا علی کو ناؤز باللہ اللہ کہہ دیا گدا ہے وہ انسان جو ممبر پر بیٹھ کر علی کو اللہ کہے میں اللہ کی تعریف کے لیے ممبر پر پہلے یہ جملہ پیش کرتا ہوں پھر اپنے گفتگو بیان کرتا ہوں اس لیے کہ کم ظرف والا میری گفتگو سننے کے بعد یقیناً یہ کہے گا کہ عابدی صاحب قاضی صاحبان نے بلوائے تھے علی کو اللہ کہہ کر چلے گے لیکن پہلے سن لو کہ پہلے میں توحید کا تعریف کروایا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کتنا بلند ہوگا کتنا عالی ہوگا جسے علی سجدے کر رہا ہے بات سمجھ میں آری میری دوستو تاکہ میرے جاننے کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کی توفیق نہ ہو یہ نہ کہیں کہ بھی عابدی صاحب آئے اور انہیں آکے کہہ دیا کہ علی اللہ ہے دیکھو دوستو میں نے علی کو اللہ نہیں کہا اور نہ مجھے حق حق میں ممبر رسولز پہ بیٹھ کر علی کو اللہ کہوں یہ اور بات ہے کہ اللہ کا تعریف علی نے کروایا ہے اور بات ہے کہ اللہ کا تعریف علی نے کروایا ہے میں آیتیں قرآن کی پڑھوں گا نتیجہ آپ نے دینا ہے کسی نے پوچھا شای شمس تبریز سے کہ اللہ کیا ہے شای شمس تبریز نے فورا آیت پڑھی توجہ ہووالعولو ہووالآخرو ہووالزاہرو ہووالباکن جن کے ذہنوں میں علی ہے میں سنار پڑھنے گا رہا ہوں میں علی وہ نہیں پڑھوں جو کتابوں میں لکھا ہوں میں کتابوں والا علی نہیں پڑھتا مجھے ایک سال ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی لائبریری کے دروازے بند کر دیئے ہیں میں کتابوں والا علی نہیں پڑھا کرتا کہ شخم مادر میں علی آئے اور قابعہ کے قریب گئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا وہ علی ہے ہی نہیں میرے نزدی علی کیا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں علی کسے کہتے ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ شای شمس تبریز سے کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کیا ہے کسے کہتے ہیں کہ ہووالاولو ہووالآخرو ہووالزاہرو ہووالباطنو وہ اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے اسے نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہ شای شمس بترائے گا کہ ظاہری طور پر اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے پر تو تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہووالاولو ہووالآخرو ہووالزاہرو ہووالباطنو ظاہری طور پر بتائے گا کہ وہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے شاید شمس تبریز نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے دیکھر کا برداش کر لے گا میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے اس نے اپنے قلب پہ ہاتھ رکھا ہے دل پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ ساگتا شاید شمس تبریز نے کہا میرے علی کا غلام کمبر یہ کہا کرتا ہے علی کی فضیلتوں کو ہر ایک کے سامنے نہ رکھنا اس لیے کہ بہت سے کلیجے اور دل علی کی فضیلتوں کو سن کر پھٹ جاتے ہیں بڑی ذمہ داری سے میں ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں بہت سے کلیجے بہت سے دل علی کی فضیلتوں کو سن کر پھٹ جاتے ہیں کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ سن تُو نے پوچھا کہ اول کون ہے آخر کون ہے ظاہر کون ہے باطن کون ہے بے ساکتا شاہ شمد تبریز نے کہا علی اولو علی آخرو علی ظاہرو علی باطنو یہ کہا علی اولو علی آخرو علی ظاہرو علی باطنو جیسا تم پہ سختہ چاری ہوا ہے سننے والے پہ بھی ایسا ہی سختہ تھا جیسا تم پہ سختہ آیا ہے سننے والے پہ بھی ایسا سختہ تھا شاہ شمد تبریز نے دوسری لائن پوری کی ہے علی عابدو معبت و معبود علی بود علی ہی اول ہے علی ہی آخر ہے علی ہی ظاہر ہے علی ہی باطن ہے علی ہی عابد ہے علی ہی معبود ہے علی ہی معبد ہے علی ہی معبد ہے علی اول تھا میں نے قرآن سے سیکھا تھا علی آخر تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی ظاہر تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی باطن تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی عابد تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا علی معبود تھا میں نے قرآن میں پڑھا تھا لیکن معبد میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہیں شب تاریخ میں میں نے علی سے بھیک مانگی ہے کہ مولا مجھے بتا یہ معبد کسے کہتے ہیں میم آنڈ بے دال معبد اس میں مقان ہے یعنی وہ جگہ جس جگہ سجدہ کیا جاتا ہے اسے معبد کہتے ہیں بس یہ کہنا تھا فوراً آیت نازل ہوئی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ السلام اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے مسجد حرام سے لے کے مسجد حرام تک پھر کسی موقع پر پڑھوں گا کہ مسجد حرام سے کیسے چلا تھا مسجد حرام پر کیسے پہنچا تھا بس اتنا سن لو کہ معبد میری سمجھ میں اس وقت آیا تھا جب کسی مجمع کے بیچ میں کھڑے ہو کر کسی نے محمد سے پوچھا تھا کہ اے محمد تُو آسمانوں پر گیا مسجد حرام سے آسمانوں پر پہنچا مسجد حرام پر سواری کا ہمیں پتہ نہیں وہ مسجد حرام کیسی تھی مسجد حرام کیسی تھی تیری سواری کیسی تھی تیرے ساتھ کون تھا محمد نے تین جملے کہے ہیں معبد میری سمجھ میں آگیا ہے رسول وہ ہے جو اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا جب تک وحی خدا نازل نہ ہو جائے رسول کے وہ لب ہلے ہیں جس کے لئے اللہ کہہ رہا ہے مجنتگوان الحوا انہو ہوا اللہ فہیو یہا محمد نے بتایا کہ مجد حرام کون ہے مجد اقصہ کون ہے علی کا ہاتھ پکڑا ہے فضا میں بلند کیا ہے بلند کر کے کہا سیر تو من علی بے علی الہ علی میں علی کے پاس سے گیا تھا میرے ساتھ علی تھا جہاں جا رہا تھا وہاں بھی علی بے علی بہت سمجھ میں آری بہت سمجھ بہت سمجھ بہت سمجھ بہت سمجھ تمہارا پیشوہ علی ہے ناز کیا کرو تمہارا رہنما علی ہے شک نہ کیا کرو علی کے اوپر مذہب کبھی نمازوں میں شک کرتے ہو کبھی ازانوں میں شک کرتے ہو کبھی قلبوں میں شک کرتے ہو شرم آنی چاہیے جو اپنی نمازوں میں علی کو نہ رکھے تعجب کی بات ہے ویسے کہہ دے تو بھائے بسم اللہ علی ہے یا کن عبدو یا کنستائین علی اہدن سراط المستقیم علی ہے چننت جہنم باٹھنے والا علی ہے چننت ملے جانے والا علی ہے نماز میں آجے تو فوراں کہہ دے تو نماز باکل ہو جاتی یاد رکھو کہ یہ ساری صفتیں خدا نے علی کو عطا کی تھی خدا خدا ہے علی علی ہے اب مجھو حدیث کا سہارہ لینا پڑے گا جن کے ذہن جو ہیں وہ رکے پڑے ہیں کہ کمبر نے علی سے پوچھا تھا کہ مولا ہمیں بتائیے کہ وہ خدا کیسا ہے یاد رکھا کرو کہ کمبر ہمیشہ علی کے سرار گھونڈتا تھا اور ایک مرتبہ نے گھونڈے ہیں اس وقت کو یاد نہیں کیا یا کمبر گھونڈتا رہا ہے یا سلمان گھونڈتا رہا ہے بے ساکتہ جو محمد نے اشارہ کر کے نادی علی پڑھ دی تھی اور بے ساکتہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی نے آج بتا دیا کہ محمد اسیمت سے آئیں گے علی اسیمت سے آئیں گے علی اسیمت سے آئیں گے علی اسیمت سے آئیں گے وہ جو مانگے گا اسے عطا کر دوں گا بے ساکتہ یہ کہہ کہ نبی چپ کیے تھے سلمان دھوڑتا ہوا ہے ہاتھوں کو جھوڑا کہ یا رسول اللہ وہ دیکھئے علی آ رہے ہیں وہ دیکھئے سامنے سے علی آ رہے ہیں علی آگے سلمان نے نبی نے بلوائے سلمان میرے قریب ہے سلمان قریب آئے بس سلمان مانگو کیا مانگ رہے ہو کیا چاہیے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے دو تاریخی جملے کہیں سلمان نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس آپ کی نبوت اور علی کی ولایت تو اسی اور کچھ نہیں چاہیے جس کے دامن میں سلمان کا قیدہ ہوا کرتا ہے سلمان مانگو کیا مانگ رہے ہو کیا چاہیے سلمان نے کہا میرے پاس آپ کی نبوت ہے علی کی ولایت یہ کہا کہ سلمان مسکرہ تمہیں واپس آئیں علی نے مسکرہ کے سلمان کو دیکھا ہے سلمان مانگ کیوں نہیں رہے کہا یا علی رسول نے کہا تھا کہ جو بشارت جائے گا کہ علی اس طرف سے آ رہے ہیں اس طرف سے آ رہے ہیں اس طرف سے آ رہے ہیں پھر تم نے کہاں سے کہا میں نے کہا علی وہ دیکھی علی آ رہے ہیں کہا جاؤ پھر جا کے مانگو کہا آپ کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے لیکن مرتبہ علی نے مسکرہ کے کہا سلمان جب نبی آسمانوں کی سہر کر رہے تھے تو اللہ نے ستر ہزار ہجابات رسول کو دکھائے تھے جاکہ کہو کہ اے رسول جو ستر ہزار ہجابات میں سے سب سے چھوٹا ہجاب ہے وہ ہمیں دکھا تھے ستر ہزار آپ تو فقط یہاں تک آ کے سنتے ہیں کہ علی کو کلمے میں رکھیں نہ رکھیں علی کو نماز میں رکھیں نہ رکھیں علی کو درود میں رکھیں نہ رکھیں یہ بڑی بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں کہ علی کو ابھی تک ہم یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ علی کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا ہے تو میرے دوستو کہا علی نے کہ جاؤ اور کہو کہ جو ستر ہزار ہجابات ایک ہجاب نہیں اور ان میں سے جو سب سے چھوٹا ہجاب ہے ہمیں وہ دکھا دیجئے اب رسول مسکراتو سلمان مسکرات ہوئے گئے ہاتھوں کو دور کے یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہا ہاں سلمان مانگو کیا چاہیے کہا یا رسول اللہ جب آپ شبہ محراج علی کو اپنے بستر پر سلا کر گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے تھے کہ میں علی کے پاس سے گیا تھا علی کے پاس گیا تھا میرے ساتھ علی تھا وہاں آپ کو اللہ نے ستر ہزار ہجابات دکھائے تھے ان ہجابات میں سے یہ سب سے چھوٹا ہجاب ہے وہ ہمیں بھی دکھا دیجئے اب ایک مرتبہ رسول اللہ سلمان کے چہرے کو دیکھا مسکرات گئے کہا سلمان یہ تُو نہیں بول رہا ٹھہر ہو اسی مقام پہ رکے رو اسی مقام پہ مجھے حق ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں اور دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ داؤں دوستوں کبھی تم نے غور کی ہے سورہ الحدیث جا کے پڑھا کریں بہت تیزی سے بول رہا ہوں اتنی تیز خطاب کرنے کا میں عادی نہیں ہوں سورہ الحدیث میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی بھائی جو بیٹھوے ہیں ترجمہ ان سے مانگوں گا پھر کسی وقت میں آؤں گا مجھے اس کا ترجمہ ڈھونڈ کے رکھے گا اگر یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں آپ کی تلوار اور میرا سل ہو سکتا ہے اللہ کہہ رہا ایک توجہ فرمائی یہ آیت ہے سورہ الحدیث ہے اللہ کہتا ہے میں لوہا نازل کیا اس میں لوگوں کے لئے فائدہ ہے بہت سارا فائدہ ہے کیوں وہ نازل کیا اللہ کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے وہ کون ہے جو مجھو خدا کی مدد کرتا ہے میں ینسرو ہوں جو میری مدد کرتا ہے اور میرے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے بلغائبے نظر نہیں آتا ممبر کی بھلندی پر پیٹھ کر نبی کے چہرے کو دیکھ کر علی نے کہا تھا ہے محمد ناز کیا کر میں وہ علی ہوں کہ جس نے تیری ظاہری بھی مدد کی ہے چھپ کے بھی مدد تو کون ہے وہ جس کے لئے اللہ نے لوہے کو نازل کیا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری بھی مدد کرتا ہے اور میرے سارے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور دوستو ایک مقام پر ٹھہریئے گا اور آپ بچہ بچہ جانتا ہے اس بات کو جو میں روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ جنگ اہد ہو رہی تھی میں جنگ نہیں پڑھنے جا رہا ہوں چونکہ جنگ اہد جنگ بدر بہت پرانی باتیں ہو چکی ہیں جنگ ہو رہی تھی کہ ایسے میں ابو دجانہ رسول کا جید صحابی ہے متفقہ علیہ صحابی ہے شیعہ سننے مانتے ہیں ابو دجانہ دھوڑتا ہوا آیا اور آکر کہا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی ہے پھر بھی کہتے ہو کہ یہ رسول ہم جیسا ہے اٹھانے کے بعد کہا یہ لے ابو دجانہ تلوہر کیا رسول جانتے نہیں تھے یہ شاہر ہے ابو دجانہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ شاہر ہے بس ابو دجانہ کے ہاتھ میں وہ شاہر آئی تو تلوہر بنوائی رسول کے رسول کی دی ہوئی چیز جو لب ہے نکلے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے جسے رسول نے لانت اللہ کہہ دیا تو پھر قیامت تک لانت اللہ رہے گا جب رسول نے شاہر کو کہہ دیا تلوہر وہ تلوہر بن دی اور جسے لانت اللہ کہہ دیا وہ قیامت تک لانت اللہ رہے گا تو لانت کا ایک حق ہے کہ نام لے کے لانت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے علی کے دشمنوں پہ لانت کر دیا کرو دشمن کسی بھی روپ میں ہوگا لانت تو دھونڈتی دھونڈتی وہاں تک کون جائے اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نام کی نشان نہیں کریں کہ فلان 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 پہ لانت ہے یہ لو ابو دجانہ تلوہر تلوہر آئی ابو دجانہ دھوڑت ہو جا رہا تھے کہ علی راستے میں ملے کہ ابو دجانہ کہاں سے آ رہے ہو کہ رسول نے مجھے تلوہر دیئے میری تلوہر ٹوٹ گئے تھی علی کے ہاتھ خالی تھی کہ ساختہ علی دھوڑ کے رسول کے قریبہ کہ یا رسول اللہ میری بھی تلوہر ٹوٹ گئی ہے نبی خاموش کہ یا رسول اللہ میری بھی تلوار ٹوٹ گئی ہے نبی خاموش کہ یا رسول اللہ وہ شاخیں پڑی ہیں ابھی ابود جانہ کو اٹھا کے دی اسے تلوار دے دی مجھے شاخ اٹھا کے نہیں کہتے کہ یہ لو علی تلوار ایک مرتبہ وہ لب ہلے کہ جو بغیر وحی کے نہیں ہلا کرتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھا ہے چہرے کو دیکھے کہا کہ علی ابود جانہ میری طرف سے لڑ رہا ہے تم میری طرف سے نہیں لڑ رہا تو اس کی طرف سے لڑ رہا ہے میں نے سورا الحدیث پڑھی اور میں وہی پہ کھڑاؤں کہ رسول جو ہے نا کچھ دینے جا رہے ہیں سلمان کو کچھ دکھانے جا رہے ہیں تو پہلے ٹھہرو یہ تو لیتے چلے جاؤ کہ کہ علی یہ جو جنگ لڑ رہا ہے نا ابود جانہ یہ میری طرف سے لڑ رہا ہے اس کی تلواریں ٹوٹیں گے تو میں دوں گا ان کے ہتھیار ٹوٹیں گے تو میں دوں گا چونکہ یہ میری طرف سے لڑ رہے ہیں تو میری طرف سے لڑنے نہیں آیا تو اس کی طرف سے لڑنے آیا تیرہ ہتھیار ٹوٹے گا تو وہ دے گا پس یہ کہنا تھا کہ ہاتھ اب میں ندا گونجی ہے جبرائیل دیر نہ کر دیر نہ کر جلدی سے لے یہ تلوار اور یہ کہتا ہوا جا شاہِ مردان شیرِ جزدان قوتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صیفہ الا زلفکار جبرائیل مسکراتا ہوا آ رہا ہے زلفکار ہاتھ میں ہے نبی کے ہاتھ میں آکے زلفکار کو دی ہے بے صاحبتہ نبی نے وہ تلوار علی کے ہاتھ میں دیکھے کہا علی اللہ کہہ رہا ہے میدانوں میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ علی ہے کوئی تلوار ہے تو زلفکار ہے تو دوستہ سلمان نے کہا کہ شبہ مراج سائر کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ نے کچھ آپ کو ستر ہزار ہجابات مزید سب سے چھوٹا ہجاب ہے نا وہ ہمیں بھی پکھا دی اب رسول نے کہا کہ سلمان کوئی ہے یہ تو تو نہیں کہہ رہا یہ تو وہی کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا جو میرے ساتھ تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا پھر کسی مقام پہ میں میراج پڑھوں گا کہ میراج کیا تھی بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ رسول کے جسم پہ ایک لرزہ ساتھ تھا جسم میں کبکپی ستاری آ رہی تھی رسول کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں جسم میں کبکپی تھی میرے سیدھے شانے کی طرف ہی کا ہاتھ آیا ہے ہاتھ کا آنا تھا کہ میرے جسم کی کپکپی تھم گئی اس لمس کو میں محسوس کر کے سرور میں آ گیا اس لمس کو میں ڈھونڈ رہا تھا فتح مکہ ہوئی ہے بے ساختہ میں نے کہا علی میرے شانوں پر سوار ہو کر ان بطوں کو توڑ دیجئے بچہ بچہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر علی کا پہلا قدم آیا ہے نصر من اللہ و فتن قریب پر علی کا دوسرا قدم آیا ہے اچھا اگر قرآن کی آیتوں پر علی کے قدم آ جائیں تو رسول کے شانے باطل نہیں ہوتے ہیں تیری نماز میں علی آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نے توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرے دوست ایش اللہ توجہ فرمائی آپ نے لا الہ الا اللہ پر علی کا پہلا قدم نصر من اللہ و فتن قریب علی کا دوسرا قدم اب بے ساختہ جب علی نے بطوں کو توڑ دیا نیچے آئے تو علی رو رہے تھے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو رہے تھے رسول نے آکے ماتھا چوما ماتھا چوم کے کہا علی رو کیوں رہے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شانے آپ کے شانے اور میرے دونوں قدم میں نے آپ کے شانوں پر پاؤں رکھ دی ہے شاید یہ سوچ کی رو رہا کہ آنے والے قاری مفتی کچھ یہ نہ کہہ دیں کہ علی نے اپنے دونوں پاؤں رسول کے شانوں پر رکھ دی ہے ایک مرتبہ ماتھا چومہ ہے چوم کے کہا علی تم جانتے ہو کہ میں اگر میدان میں سے کسی کو آیتیں دیتا ہوں کسی سے لیتا ہوں کسی کو اپنے ممبر پر بٹھاتا ہوں کسی کو اپنے بستر سے اٹھاتا ہوں سلاتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں یہ میں اپنے طرف سے تو کرتا ہی نہیں ہوں وہ جو کہتا ہے وہ میں کرتا ہوں اس نے کہا تھا شانوں پر سوار کر دو میں نے سوار کر لیا لیکن علی تم نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا میرا علی نے مسکرہ کہ یا رسول اللہ وہ کون سا مسئلہ حل کہ شب محراج جب میں اللہ سے ملنے جا رہا تھا نا تو میرے سیدھے شانے کی طرف ایک ہاتھ آیا تھا اس ہاتھ کا لمس میں ڈھونڈ رہا تھا اس ہاتھ کا کرم میں ڈھونڈ رہا تھا مجھ اس ہاتھ کا لمس کہیں مل رہی رہا تھا محمد کہتے ہیں مجھے اللہ کے عزت و جنالت کی قسم ہے شب محراج اس ہاتھ کا جو مجھے لمس ملا تھا آج وہی لمس تیرے پیروں سے مل رہا وہی لمس وہی کرم تو توجہ فرمائی آپ نے کہ علی کسے کہتے ہیں علی کسے شک نہ کیا کرو میرے دوستوں علی کو پر ناز کیا کرو علی کے اوپر جھوما کرو اب کیا تم لوگوں نے یہ میٹنگیں کرنا شروع کر دیئے کہ علی کو فلانے صاحب یوں پیش کر کے چلے گے علی کو فلانے عالم یوں پیش کر کے چلے گے علی قرآن میں تو ایسا لکھا ہی نہیں ہے علی حدیث میں تو ایسا ہے ہی نہیں ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے ابھی تک تو آپ کو چھپا ہوا علی دیا جا رہا ہے حقیقت علی تو آپ کو بیان کی ہی نہیں جاری کہ حقیقت علی کیا ہے تو بس میرے دوستوں سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا ہے کہ مجھے وہ دکھا دیجئے جو آپ کو شب محراج اللہ نے سترہ ہزار ہجابات میں سب سے چھوٹا ہجاب تھا وہ دکھایا تھا کہ سلمان وہ سامنے پہاڑی ہے اسے جا کے حکم دے کے کائنات کے رسول کہہ رہا ہے رستہ دے سلمان گیا ہے کہ اللہ کا محمد کہہ رہا ہے مجھے رستہ دے پہاڑی دو حصوں میں بڑھ گئی ہے سلمان کہتا ہے میں بڑے وقار کے ساتھ اندر چلا گئے ہوں کیونکہ سلمان امینہ اہل البیت ہوں سلمان کہتا ہے میں تیزی کے ساتھ واپس پلٹا ہوں اب محمد کے پاس نہیں گیا صحابہ کے پاس نہیں گیا جہاں پر علی کھڑے ہیں علی کے قدموں پہ جا کے سجدے کر رہا ہے علی کے قدموں پہ سجدے کر رہا ہے بے ساکتہ علی نے اٹھایا ہے اپنے سینے سے لگا کہا سلمان کیا دیکھ کیا ہے جب سے پہاڑی کے اندر سے آیا ہے میرے قدموں پہ آکے سجدے کرتا چلا جا رہا ہے علی بھی جانتے ہیں سلمان بھی جانتا ہے محمد بھی جانتے ہیں علی نے کہا سلمان ان لوگوں کے سامنے رکھ کر کے بیان کرنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ علی کیا ہے علی ابھی تک تو لوگوں نے علی کے ظاہری روپ دیکھا ہے ظاہری لبادہ دیکھا ہے سلمان نے رسول کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یار سلمان جب میں غار کے اندر گیا تو غار بڑا پلانی ہو رہا تھا ہر طرف نورانی ممبر تھے میں نے ممبروں کو گنتی کرنا شروع کیا ہے چالیس ہزار ممبر میں نے گنتی کیے ہیں اب جب میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو ہر ممبر پر مجھے نور کا تاج پہنے ہوئے علی بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا پس بینے دوستوں ہو گئی میری ختم گفتگو آپ نے سن لیا پس میری آپ سے یہی التماز ہے میری آپ سے یہی التجائے کہ شک نہ کیا کرو کتاب کا حوالہ میں دیکھے جا رہا ہوں کتاب جا کے دیکھ لیجئے گا لبریریو میں موجود ہے علی شرائع علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس سے اس وقت مدارس میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے علی شرائع علامہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کی اندر روایت لکھی گئی ہے کہ دوسرے خلیفہ خلیفہ ثانی کے دور میں مدینے میں زلزلہ آ گیا لکھوں یہ روایت بچہ بچہ پڑ چکا ہوگا نہیں پڑا ہوا دکھا کے دیکھئے گا علی شرائع کتاب کا حوالہ دیکھے جا رہا ہوں عالم کا حوالہ دیکھے جا رہا ہوں بس آخری یہ روایت ہے اور دو جملے میں مصاحب کے دینے ہیں علی شرائع میں لکھا ہے کہ مدینے میں زلزلہ آ گیا لوگ پریشان ہو کے خلیفہ ثانی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ وقت کے خلیفہ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے اب وہ تو چونکہ اس کا حل جان نہیں رہے تھے وہ پریشان ہو کے خلیفہ ثالس کے پاس آئے بھی کیا کرنا ہے سب نے کہا کہ بھی اس مقام پہ اس دروازے کی طرف چلو جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں ادھر بیٹھے کیا کر رہے ہیں اس دروازے کی طرف چلو جہاں سے مشکلیں حل ہوتی ہیں پورا مدینہ سمٹ کر علی کے دروازے کی طرف گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ علی کے دروازے تک آتے آگے چلنے والے لوگوں نے دیکھا کہ دہلیز کی چوکٹ پہ علی ہاتھ رکھے مسکرا کر ان کو دیکھ رہے ہیں جیسے قریب آئے ہیں قریب آکر کہا یا علی قیامت کا منظر ہے اور آپ وہ مسکرا رہے ہیں علی نے مسکرا کر فرمایا قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے قیامتیں روکنے والا کون ہے قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے میں نے تو بھی خطبہ افتخاریہ پڑھا ہی نہیں ہے جو کہ میں آپ کی سماعت کو دیکھ رہا ہوں اگر میں نے خطبہ افتخاریہ پڑھ لیا تو مجھے نہیں معلوم تو کوئی کیا کہے گا میرے بارے میں تو علی کہتے ہیں قیامتیں نازل کرنے والا کون ہے قیامتوں کو روکنے والا کون ہے علی نے کہا سب مدینے والے اعلان کر دو کہ سارے وہ اس ٹیلے کو پر جا کر بیٹھ جاؤ سب کے سب ٹیلے پر بیٹھ گئے ہیں علی کا انتظار کر رہے ہیں علی بڑے وقار کے ساتھ آتے آتے اس ٹیلے کو پر آئے ہیں علی نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا چہرے کو دیکھ کر وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہا یا علی مدینہ لرز رہا ہے مدینہ تباہ ہو رہا ہے وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے کہا یا علی ہمارے گھر تباہ ہو رہا ہے بچے یتیم ہو جائیں گے ہماری سوان ختم ہو جائیں گے جب تیسری مرتبہ پوچھا تو کوئی صاحب آگے بڑے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی کیسا مزاق ہو رہا ہے ہمارے گھر تباہ آ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے علی نے کچھ نہ کہا اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں پھلند کیا ہے فضا میں پھلند کر کر پوری قوت ہے زمین پہ مارا مار کے کہا ہے تراب رک جا تجھے ابو تراب کہہ رہا ہے بس اب مجھے حق ہے کہ میں یہ جملہ کہوں اب مجھے حق ہے کہ میں ایک جملہ کوئر میں بس آخری جملہ سنیے آخری جملہ سن لیجئے کہ فضا میں بلند کر اور بلند کر کے کہا کہ اے تراب رک جا تجھے ابو تراب ہے رہا ہے تو اب ہے علی تراب کا باپ تمہاری تخلیق ہے تراب سے مٹی سے اور اگر جو علی کو نہ مانے جو باپ کو نہ مانے اسے حرامی کہتے ہیں میں نے اتنا سا جملہ کہنا تھا کہ جو باپ کو نہ مانے اسے حرامی کہتے ہیں اب نہ کہا کرو کسی کو کہ علی کو مانو نہ مانو جس کی تخلیق مٹی سے ہوگی تراب سے ہوگی وہ تو علی کو مانے گا جو حلالی ہوگا جو حرامی ہوگا وہ تو علی کو نہیں مانے گا بس بے ساختہ علی نے کہا توراب رک جا تجھے اپو توراب کہہ رہا ہے کہ بے ساختہ کسی نے کہا یا علی یہ کیا ہو گیا ابھی زمین تھررا رہی تھی ابھی زلزلہ آ رہا تھا اور ابھی زمین رک گئی علی نے کہا کیا تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے اللہ تیسوے بارے کی سورہ زلزال میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا زلزلہ تل عرض و زلزالہا و اخرجتل عرض و اسکالہا و قال الانسانو مالہا جو مزن تو حد سے اخبار آ رہا جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی ایک انسان اس زلزلے کو روک کے ان چیزوں سے سوال کرے گا علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا جو پوری قائنات سے حساب لے گا وہ میں علی ہوں بس میرے دوستو کاش کس علی کی اس عظمت کو لوگ جانتے ہوتے کاش کہ لوگ سمجھتے ہوتے کہ علی اتنا عالی کیا جرم تھا علی کی بیٹیوں کا کہ یہ جرم تھا کہ مدینہ کے لوگوں کی جتنی بھی تقالیف تھیں علی دور کرتے تھے کہ یہ جرم تھا کہ شب تاریخ میں علی سمان کو لے کر غریبوں کے دروازوں پہ رکھیا جائے کرتے تھے کہ یہ جرم تھا کہ یتیم بچے آ کر اگر رزق مانگتے تھے تو علی شہد اپنے ہاتھوں سے ان کو چٹایا کرتے تھے اور روتے رہتے تھے کمبر بے سافتہ کا کرتے تھے مولا مجھے دے دیجئے ان بچوں کو میں شہد چٹا دیتا ہوں مولا روکر کہتے تھے نہیں کمبر میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے یتیموں سے مولا بار بار بہت پیار کرتے تھے کیوں؟ دنیا کو بتاتے تھے دیکھو یتیموں سے ایسے شبت کرنے یتیموں سے ایسے پیار کرنے بس یہ مدینہ کی گلیوں میں ہوتے ہوتے قوفہ تک آ گیا تھا اور قوفہ کے گھر سے ہوتے ہوتے حسین کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے اس کے آنکھوں میں اور ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو بچے یتیم ہوا کرتے ہیں انہیں لوگ پیار سے لوریاں دیا کرتے ہیں ان کے حلق میں شہد ڈالا کرتے ہیں انہیں کھانے کلایا کرتے ہیں ازادارہ نے حسین اسے ممبر کی عزت کی قسم ہے کہ چھوٹے سے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں انہیں شہد چٹایا جاتا ہے ان سے شفقت کی جاتی ہے ازادارہ نے حسین جب حسین کی گردن پہ شمت تیرہ ضربتوں سے خنجر جلا رہا تھا نا سکینہ دھوڑ جوئی گئی تھی اپنی گردن کو رکھا تھا ایک مرتبہ ملعون نے ہاتھ سے پالوں کو پکڑ کے تماشا جوبارہ تھا سکینہ تنب کے کہتی ہے بابا یتیموں سے تو پیار کیا دعا مانگا کرو کہ جیسی یہ یتیمہ ہوئی ہے ایسے کوئی یتیم نہ ہو ازادارو قربلا کے میدان میں موصلین کا وہ واقعہ نہیں بھولتا ہوں کہ جب عمر بن سعید نے کہا تھا جلدی چلو کافلہ لے کے سب کے سروں کو نیکے نوزہ پہ سوار کر لو کہ ایسے میں ایک گھوڑا سوار سکینہ کے پیچھے تھا سکینہ کے کانوں میں بندے تھے ایک ہاتھ بندے پہ تھا ایک مرتبہ عمر بن سعید نے بلوایا ہے دھوڑنا شروع کیا ہے اس نے اپنے گھوڑے کو دھوڑایا ہاتھ نہیں چھوٹا جتنی تیزی سے گھوڑا دھوڑتا تھا اتنی تیزی سے سکینہ پچوں کے بال رو کے کہتی تھی چچا پا چچا پا چل دیا اس ظالم سے ایک ظلم وہ سفیر روم کہتا ہے کہ دربار میں جب ساری بی بیوں کو ایک ہی رسی میں دیکھا ہے میں نے کہا وہ کون ہے جو چھوٹی سی بچی ہے اس ممبر کی عزت کی قسم ہے سفیر روم نے کہا یزید اس بچی کی گردن کو کھول اس بچی کی گردن کو کھولا گیا ہے ہاتھ و کشت پہ بند ہوئے ہیں سفیر روم کہتا ہے کہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ جب ہاتھ گردن سے کھلے ہیں بچی کی گردن اس حمد کو لٹک گئی جناب فرزہ نے جا کے سفینہ کا سر سیدھا کیا اس سے مصدر جزید کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے اب سنو گے یہ جملہ جن کے پاس چھوٹی چھوٹی بچی ہیں جن کے گھروں میں سنو گے یہ جملہ جزید کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے